جانوروں کا پسینہ جو ہے جانور کا پسینہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا یعنی اگر آدمی مسلم گھوڑے پہ سواری کرتا ہے بغل پہ خچر پہ اس کا لاظمی بات ہے پسینہ تو کپڑے کوئی عمدرن کو لگتا ہے وہ حرام نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکے میں تھے اور آپ نے گدہ پہ سواری کی گدہ پہ سواری کرنا بھی سنت ہے آج کل تو ہم لوگ انہیں سزا بڑھائی ہوئی نا جس کو سزا دینا اس کو جی گدہ پہ بٹھا دو حالانکہ گدہ پہ سوار ہونا سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ اس میں آدمی کا تکبر نہیں ہوتا آج دی ظاہر ہوتی ہے گھوڑے پہ تو اکڑ ظاہر ہوتی ہے نا تو اب نے کہے کہ علماء اس طرح مسئلے نکالتے ہیں مسئلہ حدیثیں لے رہے ہیں کہ حضور پاگ نے سواری کی تو اب علماء نے مسئلہ نکالا کہ مکہ کی گرمی ہو نبوت کا بوجھ ہو یہ ممکن ہے کہ جانور کو پسینہ نہیں آیا ہوگا لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے تو دلیل ہو گئی کہ آدمی کو کپڑوں کو یا بدن کو اگر جانور کا پسینہ لگے تو حرام نہیں ہوتا میں یہ نہیں بتایا شباب کیسے چھے روزے جو شباب کے چھے روزے جو ہیں بعض علماء احناف تو اس کے قائلی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پبندی نہ کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ بن جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے تو پھر تیس یا انتیس کے وجہ چھتیس دن کا روزہ ہو جائے گا لیکن بارہ ایمہ سلاسہ کے نزدیک سنت ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لگتا روزے رکھے جائیں اور جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے بہرحال جمعہ کا اکیلہ نہ ہو درمیان میں آجائے تو کوئی بات نہیں مثلا آدمی نے خمیس کا رکھا ہوا تھا جمعہ کا ہفتے کا بھی رکھے گا کوئی آگے نہیں لیکن بار سنت وہ ملا کے رکھے تو مر دی ہے ایک ایک روزہ کر کے رکھے تو مر دی ہے اچھا اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ رات اور سوم بار کا روزہ سنت ہے تو دو روزے اگر وہ رکھنے ہفتے میں تو دو دو کر کے چھے یہ بھی پورے ہو جائیں کہ سنت بھی عمل کرنے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اتراز بھی ختم ہو جائے گا جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا اتراز بھی ختم ہو جائے گا اچھا اسی طرح ہر مہینے میں تین راتیں روزہ رکھنا سنت ہے ٹین میں لیالی الپی کی ہیں تیرہ چودہ پندرہ تو اس طرح کر کے تین روزے وہ رکھنے اور جمعہ رات سوم بار کا روزہ رکھنے لوگ پانچے رسیترہ بن جاتے ہیں لیکن پورے مہینے میں ایک ایک روزہ کرنے وہ بھی جائے سے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت مونڈا درو علی خان نے مدد اللہ نے باقیدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد چھے شب وال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے چونکہ ان لوگوں کو لوگوں نے روز رمضان کا حصہ بنا دیا گویا ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ چھے روزے میں رکھا تو گویا رمضان ہی مکمت پھر تو مہینہ چھتیس کا ہو گیا چھتیس کا مہینہ دھوتا ہی نہیں صرف انہوں نے نہیں فرمایا ہے بہت سارے علماء اس کے وہ کہتے ہیں اگر رکھنا بھی ہو تو فاصلے سے پورے مہینے میں کبھی کبھی رکھو موتا واتر چھے کٹھے نہ رکھو